موسیقی 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 آج کی اس دن میں آپ کو بہت برکت دے گجوستہ ہفتوں سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں حکم ماننے پر خدا کا حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے یہ شبوسی نے خود کہتا تم مجھے آئے خدا آئے خدا کیوں کہتے ہو جبکہ تم میرے حکم کو مانتے نہیں ہو میری باتوں پر عمل کرتے ہی نہیں ہو کاش کہ ہم حکم مانیں کاش کہ حکم مانیں خداون نے باغیہ دن میں سب پھلوں کو کھانے کے لئے کھا تک کھا لینا صرف یہ مت کھانا انسانی فطرت ہے یہ آج بھی کہ وہ وہی کام کرتا ہے جس کیلئے منع کر جاتا ہے اور میں چاہتا ہوں آپ کو ایسا کام نہ کریں جس سے خدا کو دکھ پہنچے آپ انسانی فطرت کو بدلیے آپ روحانی فطرت میں آئیے روحانی فطرت میں آئیے یشو مسیح کو کہا تھا بیٹا تم نے قربانی دینی ہے لیکن اس نے کہا تھا اگر پیالا ہو سکتا تو خدا باپ ٹل جائے لیکن اس نے وہ روحانی فطرت میرا آج آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں کیونکہ خدا باپ نے میں نے آپ کو شروع کر رہا تھا اور کہا تھا اگر تو میرے حکم کو مانے گا تو اس سے محبت رکھوں گا تو اس کو برکت دوں گا اور میں تس کو بڑھاؤں گا اور اگر آپ خدا کے حکم کو مانیں گے تینوں چیزیں آپ کو مفت میں ملتی رہیں گی صرف حکم ماننے پہ کوئی آپ کو چڑھاوا نہیں چڑھانا سات سمندر پار نہیں جانا کہیں پہاڑوں پر نہیں جانا صرف خدا کا حکم ماننا ہے خدا کا حکم مانی ہے خدا باپ برکت دے گا آئیے آپ کو ایک جگہ لے کے چلوں خروج کی کتاب انیس عباب اور اس کی پانچویں آیت کو سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے اہد پہ چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکہ ٹھیر ہو گئے اگر ہم خدا کا حکم ماننے لگتے ہیں اس کے اہد پہ چلنے لگتے ہیں ماننا اور چلنا ہم چلتے ہیں اپنے طریقے سے مانتے ہیں اپنے طریقے سے ہم خدا کی بات کو مانیں اور اس کے اہد پہ چلیں تو تب ہی تم میری خاص ملکہ ٹھیر ہو گئے آپ اگر خدا کی کوئی خاص بننا چاہتے ہیں آپ نے بہت بار یہ سنو گا یہ خدا کا بہت خاص آدمی ہے یہ خدا کا بہت خاص آدمی ہے یا کسی ایم پی کے لیے سنو گا ایم پی کے کسی آدمی ملاقات کرتے ہیں یہ ایم پی کا بہت خاص ہے یہ آپ کا کام کرا دے گا یہ اس کے ساتھ رہتا ہے آپ خدا کے خاص بن جائیں خاص ملکت بن جائیں گے آپ خاص ملکت بن جائیں گے جب معلوم پترس اور یہنہ کو پکڑ کر مارا پیٹا تھا انہوں نے اور اس سے کہتا تم اس کا نام لے کچھ مت کرنا انہوں نے جب باتیں بتائیں تو ماتا پکڑ لیے یہ آدمی ہے کون تو ایک نے کہا یہ تو یشو کے ساتھ رہے ہیں جو یشو کے ساتھ رہتے ہیں وہ کچھ خاص بن جاتے ہیں آپ بھی خدا کی بات ماننے لگیں گے تو آپ خدا کے لیے خاص بن جائیں گے اور آپ کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی اور یوں لکھا ہے اس لسنہ 32 باب 46 آیت میں تو اس نے ان سے کہا جو باتیں میں نے تم سے آج کے دن بیان کی ہیں ان سب سے تم دل لگانا اور اپنے لڑکوں کو حکم دینا کہ وہ احتیاط رکھ کر ان شریعت کی باتوں پر عمل کریں خدا کلام سکھا رہا ہے سیت تو ہی نہیں ماننا بلکہ تو اپنے بچوں کو سکھانا کہ وہ احتیاط رکھ کر اس پر عمل کریں اتپتی کتاب یعنی پیدائش کتاب 22 باب اس کی پندری ویعیت میں خداون کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا قربانی کرنے کے لیے لے گیا تھا اور کہا خداون فرماتا ہے کہ چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹو کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریک نہ رکھا اس نے اپنی قیمتی چیز بھی خدا کو دینے خدا نے مانگی خدا کو دینے سے دریک نہیں کری ہم بہت بار دریک کر جاتے ہیں خدا کو دینے میں اب اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں خدا کو دینے میں اگر آپ سے خدا کے گھر میں کچھ کہا جاتا ہے خدا کے گھر میں اس چیز کی ضرورت ہے آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تو ہم دریک کر جاتے ہیں اور بائبل بتاتی ہے خدا باپ نے ابراہیم سے اس کی قیمتی چیز پائی سو سال کے عمر میں جو بیٹا ہوا وہ اس سے مانگ رہا ہے اور وہ دینے کے لئے چل دیا تو بھائی میں لکھا ہے سو تُو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی دینے سے دریگ نہ رکھا اس لئے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا جب آپ خدا کے حکم کو مانیں گے والا حکم نہیں جو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا وہی تو حکم ماننا ہے آپ بہت سے حکم مانتے ہیں لیکن کچھ حکم ایسا لگتا ہے یہ کیسے مان لیں پائی صاحب بتا رہے یہ کرنا ہے ہم کیسے کر لیں یہ تو اپنا طریقہ بتاتے ہیں اور یہ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے نو نو خدا کلم آپ کو سکھانا مانگ رہا ہے اگر آپ خدا کے حکم کو ماننے میں دریگ نہ کریں گے چاہے آپ کو نقصانی کیوں نہ اٹھانا پڑے دنیا کے بہت سے مسیح لوگ خدا کے حکم ماننے میں دریگ کرتے ہیں اور لکھا تُو نے اپنے کلوتوں بیٹے کو دینے میں بھی دریگ نہیں کرا تو یہ لکھا میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کے ریت کی بانیت کر دوں گا اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی اور آگے لکھا ہے اور تیری نسل کے در وہ وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گے کیونکہ تُو نے میرا حکم مانا تُو نے میری بات مانی اس لئے تیرے سب سے ساری قومیں برکت پائیں گے آج ابراہیم میں سب برکت پاتے ہیں خدا نے ابراہیم کو تو برکت دی اور لکھا سسمد میں تجھے برکت دوں گا اور برکت میں برکت دوں گا لیکن ان کو بھی برکت دوں گا جو تیرے ساتھ ہوں گے دیکھئے آپ کو برکت ملے گی اور آپ اپنے برکت کو بھٹیں گے آپ دیں گے تب ہی جب آپ کے پاس کچھ ہوگا کوئی آپ سے ہزار روز مانگنے آئے گا تو اگر آپ کے پاس دس بیس ہزار پڑھیں گے تو آپ ایک ہزار دینے میں بلکل بگلہ نہیں کریں گے در ایک نہیں کریں گے دے دیں گے وہ تب ہوگا جب آپ خدا کی بات ماننے لگیں گے گلتی تو ہم یہی کرتے ہیں ہم خدا کی بات نہیں مانتے ہیں بلکہ ہم اپنی بات کو اوچھا رکھتے ہیں اس تیشنہ کی کتاب اس کا ستائیس مباب اور اس کی دسویں آیت میں ایسا لکھا ہے سو تو خداون اپنے خدا کی بات سننا اور اس کے سب آئین اور احکام پر جو آج کی دن میں تو اس کو دیتا ہوں عمل کرنا خدا کلام سکھا رہے ہیں جو تو میں تیرے کو دے رہا ہوں تو تُن کو ماننا دیکھیں جب آپ خدا کی بات سنیں گے خدا بات کر رہا ہے خدا خادم بات کر رہا ہے خدا خادم آپ کو سکھا رہا ہے لیکن آپ اس کان سے سن کے اس کان سے نکل لیں آپ کے سر کے اوپر سے نکل جا رہی ہے لیکن اگر آپ بات کو سن کر عمل کرنے لگیں گے دکھ کے ساتھ اروتے بھی عمل کریں گے آپ کو دکھ ہو رہا ہے یہ بات کیسے مانوں بڑی مشکل بات ہے حالک کے نیچے نہیں اتر رہی ہے بھئیہ لیکن ماننی تو ہے تو لیکن جو رو رو کے بوتیں وہ ہستے ہستے کاٹتے بھی ہیں آپ کو بونا ہے رو رو کے ماننا ہے آپ کو دکھ ملے گا ماننے میں بڑا ٹیرہ سا جواب دیا انہوں نے ہم نے تو کیا سوچا تھا کہیں گے ہاں اوکے اوکے ٹھیک ٹھیک انہوں نے تو اور شک لگے نہیں ایسا نہیں یہ غلط بات ہے لیکن اگر آپ اسی غلط بات کو مان لیں گے کہیں گے ہاں خادم صحیح کہہ رہا ہے خدا کا بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو آپ ہستے ہستے لونے پائیں گے اس تھوڑی سی دیر کا دکھ آپ کی زندگیوں کو بتک دے گا اگر آپ چاہتے ہیں خدا نے آپ کو برکت دیکھی گا یوں لکھا ہے اسی کا ٹھیک باپ کی پہلی آیت میں اور اگر تو خدا نے اپنے خدا کی بات کو جان و شانی سے مان کر جان و شانی مانے بڑی کٹھنتہ سے ماننے پڑے گا یا کیسے مان لیں ایک طرح دل میں کہ خادم جو کہتا ہوتا ہے اور خادم ایسا کہہ رہا ہے تو مانے لیکن یہ ماننے میں ہمیں تو بڑے پریشانی ہوگی آنکھ میں آسان نکھتا ہے ایسا کیسے ہو گیا کیسے کریں لیکن بائبل بتا رہی ہے اگر تو اس کی بات کو جان و شانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاس سے عمل کرے تو خدا ون تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زائدہ تجھے سر فراز کرے گا خدا کلام بتا رہا ہے اگر میں اور آپ جو آپ سننے اور میں جو بول رہا ہوں اگر ہم دونوں وہ بات جو خدا بتا رہا ہے اسٹنگ میں بات خود سے بھی کر رہا ہوں آپ سے بھی کر رہا ہوں ہزاروں لاکھوں لوگ سننے ہیں اسٹنگ لیکن جو ایک ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ بات سننا ہے تو میں اس سے بات چیت کر رہا ہوں اگر ہم خدا کی بات کو جان و شانی سے مانیں گے جان لگا دے گا اسے ماننے میں تو خدا ان کہہ رہا ہے تو میں تجھے سر فراز کروں گا سب قوموں سے زیادہ سب لوگوں سے زیادہ مجھے اور آپ کو سر فراز کرے گا ماننا ہے بھائی ہم خدا کی بات مانیں اگر نہیں مانیں گے تو میں سر فراز نہیں موت کے موہ میں پھنک دے گا دب یونہ نے خدا کی بات نہیں مانی نینوہ کی بجائے وہ ترسس کو جانے لگا تو آپ کو پتہ ہے با خوبی کہ کس طرح مسئیبت میں پڑ گیا اور یوں ہوا کہ موت کے موہ میں پہنچ گیا دیکھیں میں تو شکر کرتا ہوں اس یونہ بھائی کا کہ اس نے مچھلی کے پیٹھ میں خدا سے پھریاد کری مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ملہ کہہ رہے تھے تو اپنے خدا سے دعا کر لے تب ہی کر لی تھا تب نہیں کری آج دنیا بہت سے ایسے لوگ ہیں جب پورے موت کے کگار پہ پہنچ جاتے ہیں تب کہتا ہاں ہاں جیسا آپ کہیں گے جیسا خدا باپ کہہ گا ویسے ہی کروں گی ویسے ہی کروں گا تو بھائی پہلے ہی کر لے تھے تو یہ حالت کوئی ہوتے ہیں آج دنیا کے لوگ دکھوں کو جھیل رہے ہیں وجہ کہ وہ خدا کی بات نہیں مان رہے ہیں تو یوں لکھا ہے کہ کلام کے اندر اور جب یونہ نے خدا کی بات مانی تو خدا نے مچھلی کو کم دیا اور جا کے اس نے خوش کی پر اوگل دیا کیا بات مانی تھی اپنی بات نہیں رکھی کہہ میں نینوہ جاؤں گا نینوہ گیا خدا نے برکت دی بچا لیا اسے اور وہی خدا بیر اگر آپ کو بچا سکتا ہے دیکھئے گا خدا کلام آپ سے بات کر رہے ہیں اور لکھا ہے ویوستہ ویورن اور یا اس تیسنا چار باب اور تیسوی آیت میں یوں لکھا ہے جب تو مصیبت میں پڑے گا اور یہ سب باتیں تو اس پر گزریں گی تو آخری دنوں میں تو خداون اپنے خدا کی طرف پھرے گا اور اس کی مانے گا بہت بارم کا مانتے ہیں یونہ کی طرح جب مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تب خدا کی طرف پھرتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں تو خداون پھر تجھے بچا لے گا خداون پھر تجھے لیکن کب ہو جب تجھے مانے گا آپ ماننے خدا کی بات آپ خدا کی بات ماننا شروع کریے خدا باپ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے اور خدا باپ آپ کو بچانا چاہتا ہے پانچوں بابی سیکھا انہتیس وعہد میں لکھا ہے کاش ان میں ایسا ہی دی لو تاکہ وہ میرا خوب مان کر ہمیشہ میرے سب حکموں پر عمل کریں تاکہ صدا ان کا اور ان کی اولاد کا بھلا ہوتا رہے خدا آپ کو سنے تو خدا کا ڈر مان کے مان لی دیئے نا خدا ہے وہ جس کے ہاتھ میں میری زندگی اور موت ہے آپ اس کا ڈر مان کے بات مان لی دیئے خدا باپ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے خدا باپ آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہتا ہے کاش کہ آپ خدا کا کہنا مانے اور اس کے ساتھ و باپ باروی آیت میں اگر تو ان کے اس کے تمہارے ان حکموں کو سننے اور ماننے پر اور ان پر عمل کرنے سب سے خدا ان تیرا خدا بھی تیرے ساتھ اس عہد اور رحمت کو قائم رکھے گا جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی خدا باپ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے پندری و آیت میں لکھا ہے اور خدا ان ہر قسم کی بیماری تُس سے دور کرے گا جب آپ خدا کا حکم ماننے لگیں گے تو بائل بتاتے خدا ان ہر قسم کی بیماری تُس سے دور کر دے گا یہی تم چاہتے ہیں آپ کو ڈاکٹر کی دکان پر نہیں جانا پڑے گا آپ کو ہسپیٹل کی لائن میں نہیں لگنا پڑے گا صرف آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی بیماری دور ہو جائے گی آپ کے پیٹ کی بیماری ہے آپ کے کمر کی بیماری ہے آپ کے دل کی بیماری ہے آپ کے کڑنی کی بیماری ہے کیسی بیماری کیوں نہ ہو خدا ان دور کر دے گا شرط ہے کہ جب تُو خدا کی بات مانے گا لکھا ہے وہ دور کر دے گا اور مصر کے ان برے روگوں کو جن سے تُو واقعی پہ تجھ کو لگنے نہ دے گا بلکہ ان کو ان پر جو تجھ سے عداوت رکھتے ہیں نازل کرے گا ملوکہ خدا ان آپ کی جو مصر میں وہ جو عجائب دیکھے انہوں نے اور جو بیماری ان میں دیکھیں خدا ان کہہ رہا وہ تیرے کو نہیں لگیں گے بلکہ کن کو لگیں گی جو تجھ سے عداوت رکھتے ہیں خدا ان صرف ایک چاہتا ہے کہ آپ اس کی بات مانے تاکہ آپ کے زندگی برباد ہونے سے بچ جائے پہلا راجہ تیسرا باپ اور اس کی چودہویں آیت میں کچھ ایسا لکھا ہے اور اگر تُو میری رہوں پر چلے اور میرے آئین اور حکام کو مانے جیسے تیرا باپ دعوت چلتا رہا تو میں تیری عمر دراز کروں گا یہ وہی دعوت ہے جس نے مرتے ہوئے سلمان سے کہا تھا آئے میرے بیٹے سلمان تُو اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور آج خدا اس سے خود بات کر رہا ہے تو اپنی عمر کو دراز کرانا چاہتا ہے تو میری بات کو ماننا شروع کر دے ایوب کی کتاب اس کا چھتیسوں باپ اور اس کی گیارویں آیت میں اگر وہ ہم سنتے ہی تو نہیں ہیں ہم ٹی وی سنتے ہیں ہم ریڈیو سنتے ہیں ہم اپنے کان میں لگا کے لیڈ گانے سنتے ہیں ہم کسی بات جو ہم سے کچھ بول رہا ہے ہم موبائل پر اس کی سنتے ہیں لیکن بائبل تو کچھ اور بتا رہی ہے کہ اگر ہم سن لیں اور سن کر اس کی عبادت کریں تو اپنے دن اقبال مندی میں سنئے گا اگر آپ خدا کی آواز کو سنیں اور اس کی عبادت کریں اس کے معنی عبادت بھی بہت سے لوگ اس کی سن کر نہیں کرتے اپنے طریقے سے کرتے ہیں آپ دنیا میں بہت سے ایسے ڈومنیشن ہیں جو اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں خدا کا کلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہم اس میں کچھ آیتیں الگ کر کے ویسی والی عبادت نہ کریں وہ اچھی والی تو آپ نے الگ کر لی دوسری بات تو یہ بات تو آپ نے کہا یہ ہمارے مرضی مطابق نہیں ہے نہیں خدا ون نے بائبل میں کہا ہے نہ تو کوئی آیت چھوٹی کرنا نہ کوئی آیت بڑی کرنا آپ کسی آیت کو نکال کے الگ نہیں کر سکتے ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں اور بائی لوگ اگر تو سن کر اس کی عبادت کرے گا تو ہمارے دن اقبال مندی میں ہندے میں لکھا ہے کہ ہمارے دن کلیان سے اور لکھائے اور اپنے ورش خوشحالی سے کٹے گا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ورش خوشحالی سے کٹے تو آپ کو خدا کی بات کو سن کر عبادت کرنا ہے آپ شاید یہی گلتی کر رہے ہیں آپ خدا کی سن کر عبادت نہیں کر رہے ہیں آپ خدا کی سن کر عبادت کریے خدا باپ آپ کو برکت دینے چاہتا ہے خدا باپ آپ کو زندگی کو چاہیو پہ لے گی جاتا ہے جو اس کی سن کر عبادت کرتے ہیں اپنے دن دیکھیں لوگ آج لمبی عمر میں تو ہیں لیکن خوشحالی سے نہیں جی رہے ہیں اور روز آرہ دن دیکھتے ہیں لیکن کہتے ہیں بھئی آج کہاں سے پیسہ آئے گا آج وہ کسی ادھار لے رہے ہیں دن اقبال مندی سے نہیں کٹ رہا ملوم ہے کیوں نہیں کٹ رہا تم ہو تو مسیح کے لوگ لیکن آپ کے دن اچھے نہیں کٹ رہے کارن کیا ہے کیونکہ آپ سن کر عبادت نہیں کر رہے آپ کے تھوٹ جو کہتا ہے آپ کا دل جو کہہ رہا ہے آپ وہ عبادت کر رہے ہیں اور خدا باپ ایسی عبادت سے راضی نہیں ہوتا اگر آپ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سن کر عبادت کرئیے تاکہ آپ کا دن اقبال مندی میں کٹے صبح سے رات تک ہاں صبح گھر سے نکلے اور شام کو ہستے ہوئے گھر میں رہے ہیں اور اپنے بچوں اور اپنی عورت اپنے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر خوشیاں منائیں اسے اقبال مندی کہتے ہیں کوئی بھی دکھ کوئی مسئلوت کوئی پریشانی کوئی ایکسیڈنٹ کوئی چوٹ سپیٹ کوئی بھی بری بات آپ کے ساتھ دن بھر میں نے اقبال مندی آنا والے سال جتنے سال خدا نے آپ کے ٹھرائے ہیں سارے سال خوشحالی سے کٹے ہیں کیا آپ نہیں چاہتا ہے کہ آپ کے سال خوشحالی سے کٹے ہیں تو آپ خدا اس کے بات کو ماننا شروع کریے خدا باپ آپ کو بہت برکت دے گا زکریہ کی کتاب ہے اس کا تیس رباب اور اس کی ساتھویں آیت میں گھر پر حکومت کرے گا آپ خدا کی گھر پر حکومت کرنا چاہتے ہیں خدا انہوں نے آپ کو حاکم بنانا چاہ رہا ہے کیا آپ حاکم نہیں بننا چاہیں گے صرف خدا کا حکم مانی ہے یوسف نے خدا کا حکم مانا تو خدا نے اسے ملک مصر کا حاکم بنایا کہنے کو رادہ فراؤن تھا لیکن حاکم یوسف تھا رادہ نے خود کہا ہر گھٹنے اس کا آگے جھکے گا یہ جو کہے گا وہ پورا ہوگا وہی خداون آج ہمیں یوسف کی طرح اپنے گھر کا حاکم بنانا چاہتا ہے ہمارے ہاتھ میں حکومت دینا چاہتا ہے کہ آپ حکومت نہیں پانا چاہتے اگر آپ حکومت پانا چاہتے تو خدا کے اس بات کو پورا کرے رب العرفہ یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میری رہو پر چلو اور میرے احکام پر امن کرو تو میرے گھر پر حکومت کرو گے اور میری بار گاؤں کا کہ تم نگبان ہوگے اور میں تجھے ان میں جو یہاں کھڑے آنے جانے کی عزازت دوں گا خدا باپ آپ کو برکت دے رہا ہے سورگی اس تھانوں میں آپ کو برکت دے رہا ہے آپ کو آسمان پر حکومت دینے جا رہا ہے جس کے لائق شاید ہم نہیں ہیں صرف ایک سمپل سا کام کرنا ہے ہم نے خدا کو احکام کو اس زندگی میں رہ کر ماننا ہے تاکہ ہم وہاں پر حکومت کریں یہ شمس نے خود کہا تھا تم میرے تقس پر بیٹھ کر بارہ قبیلوں کا انصاف کرو گے آپ حکومت کریں گے صرف ایک چیز کریے خدا جو آپ سے کہہ دے یا خدا کا بندہ جو آپ سے کہہ دے آپ اسے مان لیجئے نمان نے علیشہ کی بات نہیں مانی تو کور صاف نہیں ہوا لیکن جب اس نے اس کے اپنے نوکروں کہنے پر علیشہ کی بات مانی تو اس کا جسم بچے کی مانن دو گیا صرف آپ خدا خادم یا خدا کا کہنا ماننا شروع کریے تو خدا باپ آپ کو برکت دینے چاہ رہا ہے ای یاکب کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پچیسمی آیت میں لیکن جو شخص ازادی کی کامل شریعت پر گوھر سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے یہ برکت پائے گا کہ وہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے جو کلام کو سن کر بھولتے نہیں ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں خدا ان کو برکت دینے جا رہا ہے آج خدا ان آپ سے بات کر رہا ہے میں تجھے برکت دوں گا برکت پر برکت دوں گا تو اس کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ تیری زندگی رونا کہ افروز ہو جائے پہلا یہ ہننا تیسرا باب اور اس کی بائیس بھی آیت کو نکال لیے اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں ہمیں اس کی طرف سے ملتا ہے کیونکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں یشو مسیح نے ایک بات کہی تھی مانگو تو تم پاؤگے مانگو کہ تو تمہیں ملے گا لیکن کس کو ہر ایک کے لیے یا علی نائن نہیں ہے بڑا سمپل لگتا کہنا مانگو تو دیا جائے گا کٹ کٹ آؤ تو کھول لگ جائے گا دونوں کو جو تم پاؤگے خدا نے اس کو کلیریفائی کر رہا اس کیلئے یہ علی نائن ہے جو خدا کے حکم کو مانتا ہے خدا کے حکم پر عمل کرتا ہے اس کے لیے دروازے کھولی جاتے ہیں اس کے لیے جو چیز وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ مل جاتی ہے اس کے لیے جو وہ مانگ رہا ہے خدا آسمان سے دے دے گا بارش نہ ہو پانی نہ ہو نہ بڑھتے سات سال تک بارش نہیں ہوئی ترہی ترہی ہونے لگی اکال پڑھنے لگا لوگ مرنے لگے اور یہاں تک مرنے لگے کہ لوگ گدے کا سر خرید کے کھانے لگے لوگ کبوتر کی بیٹ خرید کے کھانے لگے اتنی بھک مری مری لیکن ایک عورت نہیں مری مانو میں ایلیا نے کہا تھا خدا کی قسم کھلا کے کہتا ہوں جب تک آسمان سے زبین پہ دوبارہ پانی نہیں برسے گا تیرے مٹکے کا اٹا ختم نہیں ہوگا یہ وہ بندہ ہے جس نے خدا کا کہنا مانا خدا نے کہا وادی میں جاؤ یہ وادی وہاں پہ چل گیا خدا نے کہا شارپت کے جنگل میں جاؤ اس نے حکم مانا جو خدا کا حکم مانتے ہیں خدا ان کی باتوں کو مان لیتا ہے اور یوں لکھائے پھر سے پڑھ دوں آپ اور لکھائے جو کچھ ہم مانتے ہیں وہ ہمیں اس کی طرف سے ملتا ہے کیونکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور جو کچھ وہ پسند کرتا ہے اسے بجا لاتے ہیں جب ہم خدا کا حکم مان لگتے ہیں تو خدا ان ہم کو دینے لگتا ہے خدا ان ہمیں دینے لگتا ہے خدا ان ہمارے لئے بند دروازے کھولنے لگتا ہے خدا ان ہمارے کے لئے چیزوں کو رکھ دیتا ہے وہ ہمیں ملنے لگتی ہیں آپ خدا کا حکم ماننا شروع کریے بس آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائی ہو خدا کا حکم مانے آپ بھی پھلونت ہو آپ کے بچے بھی پھلونت ہو اور آپ کیسے کہ میرے خدا نے مجھ پر حیم کرا مکاشو کے کتاب بائیسوہ باب اور اس کی چودویں آیت دیکھ میں جلدہ آنے والا ہوں ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے عجر میرے پاس ہے میں الفہ اور اومیگا اول و آخر ابتدہ و انتیاں مبارک ہے وہ جو اپنے جامعے دوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درد سے پاس آنے کا اکتیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے خدا باب کہنے چاہتا ہے ہم خدا کے حکم ماننے والے دیں گے تو خداون ہمیں اپنی بادشاہت میں یاد رکھے گا اور ہم وہاں پہ رہیں گے اور خدا کے ساتھ سکونت کریں گے آپ نے سنا ہے کہ جب خدا کی بات مانیں تو خداون تیرے سے محبت تُس سے برکت اور تیری برتی کرے گا خدا باب آپ کو برکت دے آج سے خدا کا حکم ماننا شروع کریں اس حکم کو بھی مانیے جس کو ماننے میں آپ کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے نہیں کوئی بات نہیں خدا خادر نے مجھ سے یہ کام کا میں کروں گا ایک کروں گی چاہے میری جیب سے اتنا کھڑتا ہو جائے گا خدا باب برکت دے گا برکت پانے چاہتے ہیں میں نے آپ کو نسکہ بتایا ہے مانیے خدا کی مانیے میں کیا کہہ رہا ہوں میری مت مانیے خدا کی مانیے خدا آپ کو برکت دے گا اگر خدا کہتا ہے کہ یہ اللہ جو کہتا ہے ایروگرام اس میں تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ مت روکی گا خدا باب برکت دے گا آئیے دعا کریں خدا باب ہم تیرے پاس آتے ہیں اور تیرے کلام سے وابستہ ہو کر ہم نے ایک اچھی سیکھ سیکھئے کہ ہم تیرے کلام کی بات کو مانیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی بڑھتی چلی جائے برکت پہ برکت ملتی جائے اور ہم سرفرازی پا کر اور بہتوں کو تیرے نزدیک لانے والے بنیں جتنے نے کلام کو سنا ہے ان کو بہت برکت دے ان کی زندگی کو بدل دے ان کے بند راستوں کو کھول دے ان کے لئے خدا کوئی بھی چیز ناممکن نہ ہو سب ممکن ہو جائے بہت برکت دے ییشو کے نام سے مانگ دے آمین آپ نے خدا کے کلام کو سنا خدا کلام آپ کو آس تک برکت دیتا ہے آپ پھر آس برکت دے گا آنے والے دنوں میں بھی برکت دے گا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور کوئی بتائیے اور اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں اس پروگرام کو اور چلتے رہنے میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور وہ مدد اس طرح کہ آپ دعا کریں خدا والے اس پروگرام کے سارے خرچے آسمان سے پورے کیے جائیں خدا باپ یہ کام کرے گا آپ کی دعا قبول کرے گا اور ہمارے خرچے جو ہم دیتے ہیں وہ سب خدا باپ آسمان سے دے گا خدا برکت دے آپ ہمارے پروگرام میں بندے رہیے آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے ہمارا ٹیلی فون نمبر ہمارا ای میل ایڈریس ہماری ویب سائٹ ہمارا چورچ کے ایڈریس ہم سے بات کریے خدا برکت دے گا خدا شیش دے یہشو کے نام سے مانگتے ہیں اگلی بار پھر ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ پربو کی مہیمہ میں ہمارے ساتھ دینے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پراتنا ہے ہمارے تک پہنچے تو یہ پتہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس میں آپ اپنی پراتنا نیوے دن اور کوئی بھی سجیشن اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں دے سکتے ہیں ہمارا ایڈریس ہے اسمبلی آف بلیورز چرچ اس 410 ٹریٹ نمبر 11 سکول بلوک شکرپور ڈیلی 110092 اور اگر آپ ہم سے فون پہ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر ہے 8527 158740 اور دوسرا نمبر ہے 9891 358387 اس کے علاوہ 98911 52423